موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر فورٹین اور اس کا دوسرا لیکچر ہے چپٹر نمبر فورٹین کا نام ہے سلوشنز آف ٹرگنمیٹرک ایکویشن پسیل لیکچر میں ہم نے اس چپٹر کا انٹروڈکشن دیکھا تو اب یہاں پر اس چپٹر سے ہم اس کی ایکسرسائیز سٹارڈ کریں گے اور اس کی ایک ہی ایکسرسائیز ہے جس میں ٹونٹی کوسٹنز ہیں تو ہم آدھی quick question ہیں ٹین کوسٹنز اس چپٹر میں کور کریں گے اور اگلے ٹین کوسٹنز ہیں وہ نیکس چپٹر میں کور کریں گے تو سٹارڈ کرتے ہیں ایکسرسائز فورٹین ایکسرسائز فورٹین میں کوئیسن نمبر ون سے ہم سٹارٹ کریں گے کوئیسن نمبر ون ہے فائنٹ دا سلوشن آف تی فالنگ ایکویشن وچ لائے ان زیرو ٹو ٹو پائے ہمیں بتا دیا گیا ہے ایک زیرو سے ٹو پائے کے اندر اندر ہونا چاہیے لائے کرنا چاہیے سلوشن اور ہم نے وہ سلوشن فائنڈ کرنا ہے تو کوئیسن نمبر ون کے چار پارٹس ہیں اس میں سے ایک یا دو پارٹس میں سول کروں گا یہاں پر ٹھیک ہے تو پہلا پارٹ ہم سول کرتے ہیں پہلا پارٹ ہے سین آف ایکس اس ایکل ٹو مائنس کے روٹ آف تھری ڈیوائز بائی ٹو یہ ہمیں ٹرگنویٹرک ایکویشن گیون ہے اور ہم نے اس کا سلوشن فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کا سلوشن کس طرح سے ہم فائنڈ کریں گے دیکھیں سائن آف ایکس ایکل ہے مائنس کے روٹ آف تھری ڈیوائیڈ بائی ٹو سب سے پہلی چیز تو ہم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ اس میں نیگڈیف سائن آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے نائنہ اور ٹین چپٹر میں ہم نے دیکھا تھا کہ سائن کوئی بھی ٹرگنویٹرک ریشو ہے وہ کہاں کہاں پر پوزیٹیو ہوتی ہے کس قوارڈرن میں پوزیٹیو ہوتی ہے اور کس قوارڈرن میں نیگڈیو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ فرسٹ قوارڈرن میں سب کے سب ٹرگنویٹرک ریشوز پوزیٹیو ہوتی ہیں تو مطلب ہم صرف سائن کی بات کرتے ہیں تو سائن کہاں کس قوارڈرن میں پوزیٹیو ہوتا ہے فرسٹ قوارڈرن میں اور سیکنڈ قوارڈرن میں ٹھیک ہے 1st Quadrant میں positive ہوتا ہے sign اور اس کے علاوہ 2nd Quadrant باقی دونوں یعنی 3rd اور 4th Quadrant میں negative ہوتا ہے تو ابھی ہمارے پاس کیا ہے term کے ساتھ negative sign ہے تو negative کہاں کہاں بر ہے 1 3rd Quadrant اور 1 4th Quadrant میں تو ان دونوں میں سے کسی میں لائے کر رہا ہوگا تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ sine of square root of 3 by 2 square root of 3 by 2 value کہاں پر ہوتی ہے pi by 3 ٹھیک ہے تو یہاں سے میں کہہ دیتا ہوں کہ since بلکہ یہاں سے ہم کہہ دیتے ہیں اس کا جو ہے reference angle ہم کہہ دیتے ہیں reference angle جو ہے وہ pi by 6 ہے ٹھیک ہے میں نے صرف square root of 3 by 2 کو دیکھا تو اس کے ساتھ negative ہے اس سے ہم نے decide کرنا ہے کہ وہ third quadrant میں ہے یا پھر fourth quadrant میں ہے اب یہاں سے دیکھیں اگر third quadrant میں ہوتا ہے تو pi plus ہوگا pi plus pi by 6 ٹھیک ہے کیونکہ یہاں تک جو angle بنتا ہے ادھر تک وہ بنتا ہے pi اس کے بعد third angle شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے بس reference angle کیا آ چکا ہے pi by 6 pi میں pi by 6 add کرتے ہیں وہ third quadrant میں آ جاتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ہمارے بس ایک solution جو ہے وہ کیا ہوگا pi plus pi by اچھا پھر پھر پھروں کے پہ کوئی ڈیگری پھر پھروں سے پالدالہ سے پferوں کے پولےю پہ کوئی ڈیگری پھر 나왔 ہے پہ 되게 پھرنس تک کہ پہ بات کرتے ہیں چھینٹہ پھر ایگری یعنی کہ 60 ڈگری اور 60 ڈگری بھی ہمارے پاس روٹ آف 3 بائی 2 ہوتی ہے تو پائے پلس پائے بائی 3 یہ ہمارے پاس آجا گا اس ایکول ٹو اس کا ہم ملسیم سے سال کر لیتے ہیں 3 پائے پلس پائے بائی اور لسے ہمارے پاس 3 ہوگا یعنی کہ یعنی کہ result ہمارے پاس کہہ گا 4 پائے بائی 3 یہ لائے کر رہا ہے 3rd قوارڈنٹ میں 3rd قوارڈنٹ میں لائے کر رہا ہے اب 4th قوارڈنٹ کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا 4th قوارڈنٹ پہ آپ اگر غور کریں تو full rotation کتنی بنتی ہے یہاں سے یہاں تک 2 پائے بنتی ہے 2 پائے 2 پائے سے کم اگر ہم کوئی انگل کریں تو وہ 4th قوارڈنٹ میں آئے گا تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ 2 پائے جو ریفرنس انگل ہے ہمارے پاس پائے بائی 3 اس کو مائنس کر دیتے ہیں 2 پائے میں سے تو یہ 4th قوارڈنٹ میں ہمارے پاس انگل آ جائے گا ٹھیک ہے تو 2 پائے مائنس پائے بائی 3 تو یہاں سے ہمارے پاس اس کو بھی lcm لے کر ہم solve کر لیتے ہیں 3 اس کا lcm آ جائے گا 6 پائے مائنس پائے is equal to 5 پائے بائی 3 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس دو انگل آ چکے ہیں ایک 3rd قوارڈنٹ میں لائے کر یعنی کہ 0 سے 2 پائے کے اندر اندر ہم نے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بھی solutionز ہو سکتے ہیں اس کے لیکن ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ نے 0 سے 2 پائے کی ہمیں limit دی گئی ہے question میں ٹھیک ہے تو انگل جو ہے وہ لائے کرنا چاہیے solution جو ہے وہ لائے کرنا چاہیے 0 سے 2 پائے کے اندر اندر تو یہ دونوں انگلز ہیں 0 سے 2 پائے کے اندر اندر ہیں اور دوسرا یہ کہ ہم نے کس طرح سے solve کیا سب سے پہلے ہم نے سائن کو دیکھا اس حساب سے ہم نے دیکھا کس کوارڈرن میں لائے کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے ریفرنس اینگل دیکھا کہ وہ ویلیو پہ ہمارے پر سائنگل کی آتا ہے کس اینگل پہ ہمارے پر سائن کی ویلیو اس کے ایکول آتی ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم نے پھر ریفرنس اینگل لے لیا اس کے بعد ہم نے جو سائن کے حساب سے کوارڈرن سیلیکٹ کیے تھے اس میں ہم نے اینگلز فائنڈ کر لیا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے اب ہم یہ تو تھا پارٹ نمبر ون ٹھیک ہے کوئسن نمبر ون کا تو باقی تین پارٹ سے آپ خود سے ٹریک کر سکتے ہیں تو وہ بھی بالکل آپ اس طرح سے چیک کریں گے ٹھیک ہے تو اب ہم ایسا کرتے ہیں نیکسٹ کوئسن پر جلتے ہیں نیکسٹ کوئسن ہے سالف دی فالنگ ٹرگنومیٹرک ایکویشن یہ ہے کوئسن نمبر ٹھیک ہے تو اب یہاں پر اس کو ہم نے سالف کرنا ہے تو اس میں بھی کوئسن نمبر ٹو میں بھی چار پارٹس ہیں ایک پارٹ میں سالف کروں گے یہاں میں پارٹ نمبر ون سالف کرتے ہیں پارٹ نمبر ون ہے ٹینجنٹ سکر تھیٹا ایکول ٹو ون بائے تھری ٹیک ہے تو یہ ہمیں ایکویشن گون ہے ٹرگنومیٹرک ایکویشن ہے کیونکہ اس میں ایک ٹرگنومیٹرک فنکشن آ رہا ہے ٹینجنٹ سکر تھیٹا تو اس کو ہم اب سالف کرتے ہیں کس طرح سے سالف کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ دیکھیں ٹینجنٹ کے اوپر سکر ہے اس کو ہم ختم کرتے ہیں تو دونوں سائٹ پہ ہم کیا کریں گے سکر روت لے لیں گے ٹینجنٹ سکر تھٹا اس ایکلو 1 بی 3 تو یہاں سے ہم دونوں سائٹ پہ سکر روت لے لیتے ہیں اس سکر کو ختم کرنے کے لیے تو ہمارے پاست پہنچ جاتا ہے ٹینجنٹ آف تھٹا اس ایکلو 1 کا سکر روت تو 1 ہی رہے گا نیچے ہم صرف لکھ رہے تے ہیں سکر روت آف 3 ٹینجنٹ آف تھٹا اس ایکلو سکر روت آف 3 اور سات میں پلس مینس آج ہے گا کیونکہ سکر روٹ کا انصر یہ پوزیٹیو بھی پاسیبل ہے نیگٹیو بھی پاسیبل ہے جس لئے ہم دونوں سائنس ساتھ میں لکھ لیتے ہیں تو اب یہاں پر ہمارے پیس دو ویلیوز دو ایکویشنز بن جاتی ہیں ٹینجنٹ آف تھیٹا از ایکل ٹو پوزیٹیو ون بے سکر روٹ آف تھری اور دوسری ٹینجنٹ آف تھیٹا از ایکل ٹو نیگٹیو ون آور سکر روٹ آف تھری تو اب یہ دیکھیں اس میں یہ پوزیٹیو ویلیو آپ پہلے لے لیں پہلے پوزیٹیو ویلیو کو کنسیڈر کر لیتے ہیں کنسیڈر ٹینجنٹ تھیٹا از ایکل ٹو ون آور سکر روٹ آف تھری اب یہاں پر دیکھیں ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ پوزیٹیو ہے ویلیو یا نیگٹیو ہے پوزیٹیو نظر آ رہی نا آپ کو تو یہ پوزیٹیو ہے اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ ٹینجنٹ جو ہے وہ کس قوارڈنٹ میں پوزیٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ٹینجنٹ جو ہے وہ فرسٹ قوارڈنٹ میں اور تھرڈ قوارڈنٹ میں پوزیٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہے باقی دونوں جو ہے قوارڈنٹ اس میں نیگٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس میں solution فائنڈ کرنا ہے اور دوسرا اس کا ہم ریفرنس انگل کا لیں گے یعنی کہ وان اوار سکر روٹ آف تھری جو ہے کس angle پہ tangent کی value آتی ہے یعنی کہ کون سے ایسا angle ہے جس پہ ہم tangent اس کا find کریں تو 1 over square root of 3 اس کی value آجائے وہ ہے pi by 6 ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم reference angle جو ہے وہ ہمارے پاس کے آجائے گا pi by 6 اچھا reference angle تو ہمارے پاس آجائے لیکن اب ہم نے دیکھنا ہے کہ first quarter میں اگر pi by 6 ہو تو یہ تو directly 0 plus pi by 6 is pi by 6 سے آجائے گا تو ایک solution ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ theta is equal to pi by 6 اس کے علاوہ third quadrant کے لئے یہ first quadrant کے لئے ہے ٹھیک ہے first quadrant third quadrant کے لئے آپ اگر دیکھیں third quadrant میں جو میں نے بات کی تھی پچھلے بھی question میں کہ یہاں سے 0 سے لے کر یہ 2 pi بنتا ہے اور 2 pi میں آپ کوئی بھی angle یعنی کہ add کریں جو 0 سے 90 degree کے درمیان میں ہو تو وہ third quadrant میں آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے بس pi by 6 جو ہے وہ reference angle ہم 2 pi میں add کریں گے تو ہمارے بس answer جو ہے وہ third quadrant میں آجائے گا تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ 2 pi بلکہ pi ہے یہ یہاں سے لے کر یہاں تک 1 pi ٹھیک ہے اور یہ complete 2 pi ہوتا ہے تو pi plus ہم کریں گے pi plus pi by 6 پلس pi by 6 جو ہے وہ equal آتا ہے 7 pi by 6 کے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے بس دو جو ہے وہ theta کے values آ چکی ہیں ایک first quadrant کے لئے اور ایک third quadrant کے لئے 7 pi by 6 اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہمارے بس دو equations آگی تھیں ایک positive ایک negative ابھی ہم نے positive کو دیکھا ہے tangent theta is equal to 1 over square root of 3 اب ہم negative کی طرف آتے ہیں negative میں کیا ہوگا tangent of theta is equal to minus 1 over square root of 3 اب اس کو ہم لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر اب ہم دیکھیں کہ کوارڈنٹ کون سا بنتا ہے جی کس کوارڈنٹ میں جو ہے tangent of theta جو ہے وہ negative ہوتا ہے وہ ہے second کوارڈن میں اور fourth کوارڈن میں جو ہے tangent negative ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس ان کوارڈنٹ میں ہم نے اب جو ہے وہ solution فائند کرنا ہے تو اب ہم فائند کرتے ہیں 1 over square root of 3 ریفرنس انگل تو وہی سیم رہے گا کیونکہ value تو سیم ہی ہے 1 over under root of 3 ٹھیک ہے تو ریفرنس انگل کیا ہوگا ریفرنس انگل ہوگا pi by 6 اب اس میں ہم نے فائند کرنا ہے کہ second coarڈن میں اور fourth coarڈن میں ہم نے انگل فائند کرنا ہے تو second coarڈن کے لئے آپ دیکھیں اب اب جب third coarڈن کے لئے ہم نے فائند کیا تھا تو یہ پائے میں ہم نے کچھ ایڈ کیا تھا angle reference angle ایڈ کیا تھا وہ third coarڈن میں آگیا تھا لیکن اب second coarڈن میں اس کے لئے ہم نے منس کرنا پڑے گا پائے میں اسے منس کریں گے وہ انگل زرو سے نانٹی دگری کے درمیان اگر کوئی انگل ہو یعنی کہ پائے سے زرو سے نانٹی دگری کے درمیان ہی ہوتا ایکیوٹ انگل ہے تو جو ہے وہ پائے میں سے ہم منس کریں سیکنڈ پارڈن میں ہمارے بس آنسر آجائے گا ٹکے تو یہاں سے میں کہتا ہوں پائے منس پائے بائے سکس اس ایکول ٹو اس کو اگر ہم سالف کریں تو یہ بنتا ہے فائیو پائے بائے سکس ٹھیک ہے تو تھیٹا ہے جکڑو فائیو پائے بائے سکس آجکا ہے سیکنڈ کوارڈنٹ کے لئے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ فورتھ کوارڈنٹ میں بھی ہمیں سلوشن چاہیے فورتھ کوارڈنٹ کے لئے ہم کیا کریں گے فورتھ کوارڈنٹ اسی طرح سے ہے کہ کمپلیٹ روڈیشن جو ہے یہاں تک وہ بنتی ہے ٹو پائے ٹھیک ہے ٹو پائے میں سے ہم ایکیوٹ اینگل منس کر دیں یعنی ریفرس اینگل جو ہے وہ منس کر دیں تو ہمارے پاس سلوشن جو ہے وہ فورتھ کوارڈنٹ میں آ جائے گا تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں ٹو پائے منس پائے بائے سکس تو ہمارے پاس جو ریزلٹ آئے گا وہ آئے گا ٹھیک ہے تو یہ یہاں سے تھیٹا کے ویلیو ہمارے پاس آئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے فورتھ کوارڈنٹ اب یہاں سے دیکھیں ہمارے پاس کیا کیا سلوشن آئے ہیں وہ میں یہاں پر لکھتا ہوں تھیٹا is equal to ہمارے پاس آیا ہے تھیٹا is equal to ایک ہم نے پائے بائے سکس فرسٹ کوارڈنٹ کے لئے ٹھیک ہے پوزیٹیو کے لئے ٹھیک ہے اور فائیو پائے بائے سکس سیکنڈ فائیو پائے بائے سکس ہماری ویلیو آئی تھی سیکنڈ کوارڈنٹ کے لئے اور نیگٹیو ٹھیک ہے نیگٹیو ایکویشن کے لئے آئی تھی اور اس کے علاوہ تھرڈ کوارڈنٹ کے لئے سیون پائے بائے سکس اور پوزیٹیو تھا یہاں پر انگل اور اس کے علاوہ الیون پائے بائے سکس یہاں پر نیگٹیو تھا ہمارا انگل ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے یعنی کہ یہ چار سلوشن جو ہیں وہ زیرو سے ٹو پائے کے درمیان میں ہیں اور یہ ہم نے فائنڈ کیے ہیں اور اس کے باقی تین پار جو ہیں وہ آپ خود سے سالو کریں گے ٹھیک ہے تو اب ہم جو ہے نیکسٹ کوئیشن پہ آئیں گے نیکسٹ کوئیشن ہے کوئیشن نمبر تھری کوئیشن نمبر تھری میں ہمیں ایک گویشن گیون ہے تھری ٹینجنٹ سکیر تھیٹا پلس ٹو سکیر روٹ آف تھری ٹینجنٹ تھیٹا پلس ون پلس ون اس ایکوال تو زیرو اب یہاں پر آپ دیکھیں پہلے پہلے دونوں کوئیشن میں ہمارے پاس ایکویشن کیا تھی اس میں سنگل جو ہے وہ کوئیشن فنکشن کوئیشن کہہ رہا ہوں ہمارے پر سنگل جو ہے وہ ٹرگنومیٹرک فنکشن جو ہے وہ شامل تھا لیکن اب جو ہمارے پاس ایکویشن آئی ہے اس میں دو ٹرگنومیٹرک فنکشن موجود ہیں ٹیک ہے تو یہ بھی ٹرگنومیٹرک ایکویشن ہی ہے اس کو ہم کیسے سالو کریں گے جس طرح سے دیکھیں کوئیشن جو ایکویشن مارے پاس ہوتی تھی بلکل سیم اسی طرح سے یہ دیکھیں یہ پہلے جو ہے سکیر والی ٹرم ہے پھر جو ہے ون پاور والی ٹرم ہے پھر کانسٹنٹ ہے اور اس ایکول ٹو ہے بلکل کوئیشن کی فارم میں ہے یہ ٹھیک ہے تو اس کو ہم سال بھی اسی طرح سے کر سکتے دیکھیں اگر میں اس کو جو ہے میڈوالی ٹرم جو ہے اس کو میں فیکٹرائز کر دوں ٹھیک ہے یعنی کہ میں اس کے ایسے یعنی کہ اس ٹرم کے میں اس کو انڈر لائن بھی کرتے تھا اس ٹرم کو میں ایسے دو فیکٹرز میں جو ہے وہ دیوائیڈ کر دوں کہ ان کا پرادکٹ is equal to ان دونوں کے پرادکٹ کے ہو ٹھیک ہے اور ان کا سم جو ہے اسی ٹرم کے equal آئے تو وہ کونسی ٹرم ہو سکتی ہے آپ اگر دیکھیں 3 ٹینجنٹ سکیر ٹیٹا پلس سکیر روٹ آف 3 ٹینجنٹ ٹیٹا پلس سکیر روٹ آف 3 ٹینجنٹ ٹیٹا پلس 1 is equal to 0 اب یہ دو آپ فیکٹرز دیکھیں یہ دونوں فیکٹرز ان کو آپ ملٹیپلی کر کے دیکھیں تو کیا آئے گا اگر ملٹیپلی کرتے ہیں تو انڈروٹ جو 3 ہے یہ بھی انڈروٹ 3 ہے یہ آپ سے ملٹیپلی ہوں کے 3 بن جے گا اور سکیر بن جے گا یعنگ 3 سکیر سکیر بن جے گا تو ان دونوں کو آپ ملٹیپلی کر کے دیکھیں یہ دونوں کو 3 سکیر 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 ہی آتا ہے مذہب اس کا product ہے وہ equal ہے اس کے product کے اور اس کے لاؤ اس کو آپ اگر سم کر کے دیکھیں دونوں positive signs ہیں دونوں add ہو جائیں گے تو دو same terms ہیں تو 2 under 3 tangent theta بن جائے گا ٹھیک ہے بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم quadratic equations کو solve کرتے ہیں factorization method سے ٹھیک ہے بالکل اسی طرح سے میں نے اس کو لے کر چلیں ہم تو اب اس کے بعد ہمارا کے step ہوتا ہے کہ ہم اس میں سے یعنی پہلی دو term اس میں ایسے common لے لیتے ہیں تو اس میں کیا common آپ کا نظر آ رہا ہے tangent of theta common نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یا پھر آپ اس میں سے square root of 3 بھی باہر common لے رہے تو کیا بنے گا square root of 3 tangent theta تو اس term میں دیکھیں square root of 3 into square root of 3 3 بن جائے گا اور ساتھ میں tangent of theta ٹھیک ہے plus square root of 3 tangent theta تو باہر ہم نے common لے لیا plus 1 آ جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ ان دونوں میں سے کیا common لے سکتے ہیں کوئی ایسی term جو common نہیں آرہی اس لئے ہم 1 ہی common لے لیتے ہیں تو square root of 3 tangent theta plus 1 آ گیا اس equal to 0 اب اس کو ہم جائے اب ان دو terms میں سے یعنی کہ ایک term یہ بن گیا ان میں سے common کیا common ہمیں جو bracket world term وہ common ہے تو اس کو common لے رہتے ہیں square root of 3 tangent theta plus 1 یہ ہمارے بس common آ گیا باقی terms is equal to 0 اب اس کے بعد اس طرح سے ہم اس کو جو ہے وہ الگ سے 0 کے equal put کر دیں گے یعنی square root of 3 tangent theta plus 1 is equal to 0 اور اس طرح سے square root of 3 tangent theta plus 1 is equal to 0 اس کے رواہ ہم اس طرح جی بھی کر سکتے ہیں دونو سیم ٹرم آ جاتی ہیں تو ہم اس کا whole square بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں سے لکھ سکتا ہوں کہ square root of 3 tangent theta plus 1 کا whole square is equal to 0 دونوں side پہ square root square root square سے cancel ہو جائے گا تو باقی ہمارے پس پچھے square root of 3 tangent root of 3 بالکل وہی question ہی بن گیا tangent theta کا ہم نے کوئی solve کیا اس میں پہلے tangent theta is equal to 1 square root of 3 ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہمارے پس یہ term آ چکی ہے tangent theta لیکن یہ negative ہے ٹھیک tangent theta is equal minus 1 over square root of 3 آگے آپ اسی طرح سے solve کریں گے quadrant دیکھیں گے ٹھیک ہے negative ہے تو کہاں پر کس quadrant میں یہ negative ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد reference angle لیں گے اور پھر آپ theta angle کی values یعنی find کر لیں ٹھیک ہے تو question number 3 تھا تو باقی آگے question number 8 تک بالکل same question quadratic equations آپ کے پاس آرہی ہیں آپ اسی طرح سے factorization سے آپ اس کو solve کر سکتے ہیں یا پھر کوئی اور formula آپ کے پاس آ جائے گا جو آپ یعنی کہ trigonometric id entries بھی آپ اس میں use کر سکتے ہیں solve کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں lecture ختم کرتا ہوں اور next lecture جو ہے وہ question number 9 سے start کریں گے کیونکہ وہ تھوڑا سا کریں گے کریں گے